بڑی خبر جمع کشمیر سے ہے یہاں ایک بار پھر آتنکیوں کی کائرانہ حرکت دیکھنے کو ملی آتنکیوں نے بڑھگام میں گھر میں گھس کر کشمیری ٹی وی ایکٹریس امرین بھٹ کی گولی مار کر ہتیا کر دی اس حملے میں امرین کا دس سال کا بھتیجہ بھی زخمی ہوا ہے لشکر کے تین آتنکیوں نے مل کر اس وارتات کو انجام دیا پولس اور سینہ کی ٹیمیں اب تینوں آتنکیوں کی تلاش میں جھٹی ہیں ڈھرتی کے جنت کی یہ خوبصورت کلاکار دلکش آواز کی ملکہ امرین بھٹ کی آواز اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شانت ہو گئی ہے ٹی وی سیریلز اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے دلکش آواز اور کلاکاری سے دھرتی کے جنت کی خوبصورتی کو دنیا بھر میں پہنچانے کا کام کر رہی تھی امرین بھٹ لیکن کائر دہشت گردوں کو یہ برداشت نہیں ہوا بودھوار دیر شام کو پاکستانی آکاؤں کے پالے تین آتنکیوں نے بڑھگام کے چڑھورا میں کشمیری ٹی وی ایکٹریس امرین بھٹ کے گھر دھاوا بولا گھر میں موجود امرین پر تابر طور پائرنگ کر دی دیکھتے ہی دیکھتے ہستی مسکراتی امرین بے جان ہو کر گر گئی کائر آتنکیوں نے گھر کے اندر اس قدر اندہ دن پائرنگ کی کی گولی دس سال کے امرین کے بھتیجے کو بھی لگ گئی خون سے لطفت دونوں کو فوراں اسپتال پہنچایا گیا لیکن اسپتال پہنچنے سے پہلے امرین کی موت ہو چکی تھی پھلحال اسپتال میں ڈاکٹر امرین کے بھتیجے کی جان بچانے کی جدو جہد کر رہے ہیں تو امرین کے گھر والے بدحواس ہیں ان کا رو رو کر برا حال ہے جمہو کشمیر پولیس کے مطابق حملہ سات بچ کر پچپن منٹ پر چلورہ علاقے میں ہوا امرین بھت اپنے بھتیجے کے ساتھ بگیچے میں کھیل رہی تھی تبھی لشکر کے تین آتنک بادیوں نے ان پرتابڑ توڑ فائرنگ کر دی حملے میں ٹی وی ایکٹریس امرین بھت کی موت ہو گئی جبکہ ان کے دس سال کے بھتیجے کی بہاہ میں گولی لگی ہے امرین بھت پر اسی دن حملہ ہوا ہے جس دن این آئی ایک کوٹ نے یاسین ملک کو تا امرکیت کی سزا دی ہے سزا کے بعد پوری گھاٹی میں الٹ ہے پھلحال بڑگام کے چڑورہ علاقے کو گھیر لیا گیا ہے اور تینوں آتنکیوں کی تلاش کی جا رہی ہے پولیس نے بھروسہ جتایا ہے کہ جلد ہی تینوں آتنکیوں کو جہنم پہنچا دیا جائے جمہو کشمیر کے اوپ راجے پال منوت سینہ نے ٹی وی ایکٹریس پر حملے کی کڑے شبدوں میں نندہ کی ہے انہوں نے ٹویٹ کر لکھا بڑگام میں ہوئے اس آتنکی حملے کی نندہ کرنے کے لیے شبد نہیں ہے امرین بھٹ کے پریوار کی پرتوی میری سمویدنا ہے اور پراتھنا کرتا ہوں کہ ان کا گھائل بھتیجہ جلد سوست ہو جائے میں ایک بار پھر آنشوست کرنا چاہتا ہوں کہ سیما پار سے ہو رہی ان آتنکی کا تیویدھیوں پر پوری طرح سے لگام لگانے کی مہم میں ہم ضرور کامیاب ہوں گے ایک دن پہلے منگلوار کو بھی آتنکیوں نے شری نگر کے سورہ علاقے میں ایک پولیس کانسٹیبل کی انہی کے گھر کے باہر گولی مار کر ہتیا کر دی تھی اس حملے میں ان کی سات سال کی بیٹی بھی گھائل ہو گئی تھی آتنکی لگاتا ٹارگٹ کلنگ کو انجام دے رہی ہیں اور ان کائرانہ حرکتوں کے خلاف کشمیر کے لوگوں کا گصہ بڑھتا جا رہا ہے تنگ دھار میں کینڈل مارچ نکال کر لوگ یہی سوال کر رہی ہیں کہ آخر کب تک آتنک واد کا زخم سہتے رہیں گے آخر کب ختم ہوگی دہشت کر دی کب یہ لوگ ماسوموں کو مارنا بند کریں گے ہشک چورو رشک کر تھس دیوانتے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر موسیقی